بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریٹنل بولیٹن روشنگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چافر بولیٹن کا بقیدہ غاز کریں گے حج کمپلیکس ملتان میں سکاؤٹس معاملین الحجاج کی جانب سے اختتامی تقریب کا انعقاد ڈائریکٹر حج ریحان عباس کھوکھر نے صدارت کی حج کمپلیکس ملتان میں آسمین حج کے مقدس سفر میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے جنوبی پنچاب کے مختلف اصلاح سے سولہ سکاؤٹس لیڈر بطور معاملین الحجاج خدمات سر انجام دے رہی ہے جو کہ ویکسین پاسپورٹ معلومات سمیت حجاج کرام کی رہنمائی میں مصروف عمل ہے چونکہ حج مشن آخری مراحل میں ہے اس لیے سکاؤٹس معاملین الحجاج کی خدمات کے طرف میں الویدائی تقریب منقض ہوئی تقریب میں ڈائریکٹر حج ریحان عباس کھوکھر ڈیپٹی ڈائریکٹر نواب خان ڈائریکٹر سپورٹس بہوتین زکریہ یونیورسٹری تس مہیدین اور کوارڈینیٹر سکاؤٹس اشفاق ڈوگر نے سکاؤٹس معاملین حجاج میں سرٹیفیکیٹس وینئرس اور تہائف تقسیم کیے اس موقع پر روشن پاکستان سے گفتگو کرتے ہوئے ڈائریکٹر حج ریحان عباس کھوکھر اور کوارڈینیٹر سکاؤٹس اشفاق ڈوگر نے کہا یہ الحمدللہ پورے پنجاب میں جو پانچوں حاجی کیمپس کا جو الحمدللہ حاج اپریشن اب کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے یہ سکاؤٹس کی ساتھ کے بغیر سکاؤٹس کی کاوشوں کے بغیر یہ پوسیبل نہیں تھا الحمدللہ ایک یہ ریکارڈ ٹائم پیریٹ میں یہ حاج اپریشن مکمل ہوا جو حاج اپریشن کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے تقریباً نو سے دس مہینوں کا ٹائم ریکارڈ ہوتا ہے باٹھ یہ ایک سے ڈیٹھ ماہ کے اندر سارا حاج اپریشن کیا گیا اور ان میں یہ ساری یہ جو حاج اپریشن کی کامیابی ہے جو سکاؤٹس کی کاوشوں کے بغیر پاسیبل نہیں تھی اس وقت یہ ساتھ کیمپ میں میرے ساتھ پندرہ سکاؤٹس لیڈر موجود ہیں انہوں نے مختلف پوائنٹس پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے ان کی اتنی خدمات ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا انہوں نے دن رات یہاں پہ کام کر کے میرا بھی سر فخر سے اور سکاؤٹنگا سر بھی فخر سے بلند کیا ہے میں مشکور ہوں اپنے صوبائی سیکٹری جناب تارک قریشی صاحب کا عبداللہ جہانزیب صاحب کا سرکرانی آرک ناجی پنجاب انہوں نے سکاؤٹس کی یہاں ڈیوٹی کے لیے بھیجا اور مجھے بھی سکاؤٹ کوارڈنیڈریاں مقرر کیا تو یہ میری نگرانی میں یہ سکاؤٹ لیڈر یہاں دن رات کام کرتے رہے ہیں اور انہوں نے خاص طور پر جو پاسپورٹ میں کام تھا وہ بہت زیادہ تھا کیونکہ جیسی پاسپورٹ آیاں ان میں ویزا لگانا ان میں ٹکٹ لگانا اور دیگر لوازمات مکمل کرنا اس کے لئے بڑا ٹائم لگتا تھا اور انہوں نے پھر ترتیب کے ساتھ فلائٹ وائز کرنا یہ بہت مشکل کام تھا دن رات ان سکاؤٹ لیڈرز نے کام کر کے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا اور اس طرح سے حاج اپریشن نہیتی بخوبی و آسن سر انجام پہنچا جی